مریض کا تعلق اننتناگ شانگس نوگام علاقے سے بتایا جا رہا ہے اور وہ حال ہی میں کوئیڈ نائنٹین متاثرہ شخص کے رابطے میں آیا تھا اس دوران جلائی مجسٹریٹ اننتناگ نے شانگس علاقے کو ریڈ زون قرار دے کر تمام داقلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا ہے اور مقامی آبادی کو گروں کے اندر رہنے کی تلقین کی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ اننتناگ کے اننتناگ دسٹرٹ میں بھی ایک کیس پاشو نکلا ہوا ہے سامنے جس کا انتظار تھا اور ابھی تک پشتی نہیں ہوئی تھی ابھی جو ہے میڈیا برٹن جو سامنے آ رہا شام کو ڈیلی برٹن آتا ہے اس میں کنفرم کیا گیا ہے کہ اننتناگ سے بھی ایک کیسٹ ویہ ہیں وہ پاس سامنے آیا ہے اور ہم آپ کو بتا دے جلی اسی تک جو ہے ہم نے اسے پہلے بھی آپ کے سامنے لائو آیا تھی ابھی تک پشتی نہیں ہوئی تھی آپ ہمارے پاس خبر آئے ہے تو ہم نے آپ سے بولا تھا کہ جب بھی ہمارے پاس انتناقس ہے اور یہ شانگست نوگام سے آیا ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ آج دن کا جو ہمارے پاس کوئی 19 بلٹن آیا ہے سرنگر کہ اگر ہم بات کرے کم سے کم جو ہے 73 کیس جو ہے وہ پاسٹ ہو آیا ہے اور اگر ہم بات کرے آج کا ٹوٹل جو گراپ آیا ہے وہ 278 کیس جو ہے وہ پاسٹ ہو آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرے چودہ کیس جو ہے وہ ریکاوری ہوئی ہے اور دو جو کیسے وہ جمہو سے ہے اور آج دن کی آگر ہم بات کرے آٹھ کیس جو ہے وہ پاسٹ ہو آیا ہے اور ان میں سے جو ہے کم سے کم جو ہے چھے کیس جو ہے سرنگر سے اور دو کیس جو ہے وہ جمہو سے پاسٹ ہو آیا ہے اور اس وقت جو ہے ہم اچھابل کے مین چوک میں ہیں یہاں پہ آر ایڈی جو ہے اس سے پہلے جب یہاں یہ خبر سوشل میڈیا نیٹورک پہ پھیل گئی ہے تو اسی وقت اس کو ریڈ زون قرار دیا گیا تھا اور اچھابل میں جو ہے پورے راستے جو وہ سیل کر دیا گیا ہے اور کسی بھی گاڑی کو جو ہے شانگس کی طرف جانے جانے نہیں دے رہے کہ یہاں پہ روک رہے جہاں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو میں آپ کو لایو تصویری دکھا رہا ہوں اچھابل سے کیونکہ یہاں پہ جو ہے ریڈ زون آر ایڈی جو کے ایسی آر نے جو ٹیویٹ کیا تھا کہ شانگس کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے ناؤگام کو اور آپ پلیس نے پہلے ہی وہاں پہنچ گئی تھی اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے اور وہ اپنے گروہ میں بیٹھے اور کوئی بھی باہر اجازت نہیں مل پا رہی ہے باہر جانے کے اور پلیس جو مکشمی پلیس جو ہے ابھی ہم اچھابل میں یہاں کے حالات آپ کو دکھا رہے ہیں لایویج بولنز آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت جو ہے ریڈ زون قرار دیا گیا ہے کیونکہ پہلا کیس انتناک سے ابھی تک جو کوئی کیس سامنے نہیں آیا تھا پہلا کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے انتناک سے اور آپ کو ہم ملائیو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ اچھابل سے کہ یہاں پہ کیا حالات ہے بھی کون صورتحال ہے یہاں پہ جو ہے ناکے لگے ہوئے سارے روڈ جتنے بھی روڈ ہے ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پہلا کیس ہم اس کا انتظار کر رہے تھے کہ ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن تھے جو پہلا کیس کی پوچھتی کر رہے اور ہمارے پاس ابھی ابھی خبر کیس جو کہ شانگس ناؤگام کے وہ پاسٹو آیا ہے اور آپ کو میں بتاتا چلوں لوگوں سے پھر بھی ہماری طرف بھی اپیل کی جاتی ہے کہ آپ گروہ میں ہی بیٹھے کیونکہ انتناک میں ابھی کوئی کیس سامنے نہیں تھا اب لوگوں کو چاہیے ذمہ داری لوگوں کی بھی بانتی ہے ایڈمنیسٹریشن کہاں کہاں پہنچے گی رات دن جمہو کشمیر پلیس چاہے سیار بھی ہو چاہے ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن سڑکو پہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں کہ گروہ میں ہی بیٹھے اگر ابھی بھی ہم جو ہے آہ ہوشیار نہیں رہیں گے کیس سامنے نہیں ہے پھر سے ہم باہر نکلیں گے اور خاص کر رولر ایریس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں لوگ ابھی بھی جو مزاک لے رہے ہیں اور مزاک کے ساتھ ساتھ آج وہ خود ان کو ایسا صبح جو گھر میں باہر نکلتے ہیں اور سڑکو پہ جو ہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہونے چاہے ایسا سونے چاہے کہ آئے 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 آپ ان کو چاہیے کہ وہ گروہ میں ہی بیٹھے فضول ٹریول نہ کریں لگاتار ہماری مسیج لوگوں تک یہ ہی ہے کہ ہم مہربانی کر کے اب انتناک تک ہی پہنچ گیا ہے اب یہ خدا مہربانی کریں یہ زیادہ 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 پہلے اور اس سے اچھا ہے کہ ہم گروہ میں بیٹھے آپ ہمیں تب تک بھیجئے